تو اسلام میں موچھے رکھنا سنت عمل نہیں ہے البتہ جائز ہے موچھے رکھنا بھی جائز ہے کوئی رکھ لے تو بھی گناہ نہیں ہے لیکن ہونٹ کا جو بالائی کنارہ ہے وہ کھلا رہنا لازم ہے کسی نے اتنی بڑی موچھیں رکھی کہ اوپر کا ہونٹ ڈھکن کی طرح جیسے لوگ ایک صاحب کو میں نے دیکھا کچھ دن پہلے پورا ہونٹ ڈھکاوا ہے پانی پی رہے ہیں تو بال اس کے اندر ڈوب رہے ہیں ایک ایسی گندگی ہے موچھے صاف کرنا اور داڑی ایک مٹھی رکھنا کہاں سے ثابت ہے حدیث سے ثابت ہے بھائی بخاری مسلم کی متواتر روایات ہیں آف اللہا نبی نے فرمایا داڑیاں بڑھاؤ وہ احفظ شوارب اور موچھے احفا احفا کہتے ہیں بلکل جڑ سے کٹو تو اسلام میں موچھے رکھنا سنت عمل نہیں ہے البتہ جائز ہے موچھے رکھنا بھی جائز ہے کوئی رکھ لے تو بھی گناہ نہیں ہے لیکن ہونٹ کا جو بالائی کنارہ ہے وہ کھلا رہنا لازم ہے کسی نے اتنی بڑی موچھیں رکھی کہ اوپر کا ہونٹ ڈھکن کی طرح جیسے لوگ ایک صاحب کو میں نے دیکھا کچھ دن پہلے پورا ہونٹ ڈھکاوا ہے پانی پی رہے ہیں تو وہ بال اس کے اندر ڈوب رہے ہیں تو یہ کیسی گندگی ہے اس لئے ہونٹ کا بالائی کنارہ کھلا رہا ہے سائیڈوں سے جتنی چاہے بڑھا لیں حضرت عمر کی بڑی بڑی موچھیں تھی بقاعدہ ان کو وہ تاؤ دیا کرتے تھے تو یہاں سائیڈوں سے جتنی چاہے موچھیں بڑھا لیں اوپر سے نیچے نہیں آنی چاہیے زیادہ سمجھ رہے ہو پہلے ہم دیکھتے تھے ٹی وی تو اس میں ٹریکٹر کو موچھوں سے کھیچ رہا تھا وہ انٹرٹینمنٹ کے لیے وہ تو پریشان ہے نا تو کچھ نہ کچھ کہتے ہیں کچھ ہونا چاہیے تو وہ موچھوں پر زیتون کے تیل کی مالش کر کر وزن اٹھا اٹھا کے ایسا ٹائٹ بنا رہے ہیں موچھیں باندھ کے بالٹی اٹھا رہا ہے ویٹ اٹھا رہا ہے تو یہ پھر ہماکت ہے اتنی بھی بڑی نہیں ہونی چاہیے موچھیں باندھ کے بالٹی اٹھا